اور سعودی حکومت نے عمرہ ادائیگی کی تاریخ کا اعلان کر دیا عمرہ ادائیگی مرحلہ وار بحال کی جائے گی چار اکتوبر سے مقامی جبکہ یکم نومبر سے غیر ملکی آزمین کو آنے کی اجازت ہوگی سعودی حکومت نے کئی ماہ کے تاریخ کے بعد براخر عمرہ ادائیگی کی اجازت دینے کا باقاعدہ اعلان کر دیا جس کے مطابق عمرہ ادائیگی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت چار مراحل میں بحال کی جائے گی چار اکتوبر سے عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی تاہم پہلے مرالے میں جوامیہ چھ ہزار مقامی آزمین کو عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی دوسرے مرالے میں اٹھارہ اکتوبر سے جوامیہ پندرہ ہزار مقامی آزمین عمرہ ادا کر سکیں گے اس کے بعد تیسے مرالے میں بیرون ملک سے محتمرین کو یکم نومبر سے عمرے کی اجازت ہوگی اس وقت روزانہ کی بنیاد پر تعداد بیس ہزار تک بڑھائی جائے گی جبکہ ساٹھ ہزار افراد کو مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ چوتھے مرلے میں عمرہ زیارت اور نمازوں کی سو فیصد اجازت ہوگی یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہونے کا فیصلہ کر لیں گے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق عمرہ اور زیارت کے لیے ضروری حفاظت دی پابندی کو جکینی بنایا جائے گا